ایک ہی یہ انہوں نے کوئسن کیا کہ بیوی نے کسی جوائنٹ فیملی تھی غالباً تو کسی شوہر کی بیوی کے لڑائی ہو رہی تھی تو شوہر نے کہا اگر تُو نے فلان سے بات کی گھر کے کسی فرد کے بارے میں تو تم میری طرف سے فارغ ہو اور صورت نے پھر وہ بات کر لی اب وہ شوہر کہتا ہے کہ میری تو مراد یہ تھی کہ میں تمہیں گھر سے نکال کے میکے بھیج دوں گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہمارے نزدیک لفظ فارغ ہمارے نزدیک سے مراد اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے بعض علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ کنایہ لفظ اس میں نیت طلاق ہونی چاہیے لیکن ہم اس کو بہرحال سری سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے عرف میں اب یہ اتنا لفظ طلاق کیلئے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تیری بیوی کہاں گئی وہ کہے اس کو تو میں نے فارغ کر دیا تو اس سے کسی کا بھی ذہن یہ نہیں جائے گا کہ کام سے فارغ کر دیا کسی اور چیز سے فارغ کر دیا فوراں کہیں اچھا طلاق دے دیا آپ نے یہ لوگوں کا فوراں انتقال ذہن طلاق کی طرف چل جانا ہے ثابت کرتا ہے کہ یہ لفظ ہمارے عرف کے اعتبار سے سری الفاظ میں شامل ہے کسی کو اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن بہرحال ہمارے نزدیک یہ سری لفظ ہے اور اسی کے روشنی میں پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا کہ اگر تم نے فلا سے بات کی تو تم میری طرف سے فارغ ہو تو یہ تو بڑا بھلا بھلا سا جواب ہوگا کہ نہیں میری تو مراتی ہے کہ گھر سے فارغ ہو اور وہاں چلے جاؤ گے کوئی بھی اس طرح نہیں سوچتا ہے اگر آپ غور کر لیں تو اس لیے یہاں پہ طلاق ہی مانی جائے گی ایک طلاق واقع ہوئی اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے یعنی سری لفظ سے طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے دو طلاق نہ دی ہوں تو اگر پہلے دو دے دیں تو پھر تو یہ مل کے تین ہو گئی پھر تو اب حلالہ کی بغیر ممکن نہیں ہاں اگر پہلے ایک دی تھی اور اب یہ مل کر دو یا پہلے ایک کوئی بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی بنے گی تو طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دی عدد شروع ہو گئی اب اگر شوہر چاہے تو دوران عدد بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور اس کے لئے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی وہ زبان سے کہہ لے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں اور بہتر ہے کہ اس پہ دو گوا بنا لے اور یا جو میم بیوی کے کوئی معاملات ہیں ان میں سے کوئی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا لیکن اس رجوع کرنے کے بعد جو طلاق واقع ہو گئی وہ واپس نہیں آ جائے گی وہ گئی اب یہ جتنی طلاقیں باقی ہیں ان کا مالک ہے بسران اگر پہلے ایک دی تھی تو یہ ایک مل کر دو ہو گئی اب یہ ایک طلاق کا مالک ہے اور اگر پہلے کچھ بھی نہیں دی تھی تو اس سے ایک طلاق ہوئی اب یہ مزید دو طلاقوں کا مالک ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کوشش یہ کریں ابھی پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح طلاق معلق نہ کیا کریں کیونکہ یہ مشروط طلاق ہوتی ہے اس میں جیسی شرط پائے جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اور خصوصاً اس طرح کہنا جسے بعض لوگتیں اگر تو اوپر چڑی تجھے طلاق اگر تو نیچے اتری تجھے طلاق یعنی بار بار بیوی کو دھمکانا دھوکہ اور اس کو ٹورچر کرنا یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے کیونکہ ایسی چیز کو آپ اگر کنیشن بنا دیں گے کہ جس سے بیوی بیچاری بچی نہیں سکتی ہے تو بس پھر آپ نے اپنے پاؤں پہ کل ہاری ماری ہے اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ طلاق کو مشروط یا معلق کرتے ہیں تو ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے اب جو ہو گیا سو ہو گیا یہ گولی کی طرح ہے کہ زبان سے نکل گئے تو گولی واپس نہیں آتی ہے بات شہر کہتے ہیں بھی میں نے تمہیں پہلے منع کہتا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم کر لو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں مولوی صاحب آپ اس کے مجاز نہیں رہے ہیں آپ شریعت کا پہلے معاملہ سیکھیں اور شریعت سیکھئے کہ شریعت آپ کو ان الفاظ کے واپس لینے کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے یہ بلکل ایسا ہے میں سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں جیسے نکاح ہو رہا ہو آپ قاضی صاحب پوچھیں ہاں بھئی آپ نے میری معاقلہ فلا فلا کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ نے قبول کیا اور وہ کہے قبول کیا پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اب نہیں ہو سکتا یہ نکاح ہو گیا اسی طریقے سے بہت سے الفاظ زبان سے نکال دیں اب ان کو واپس نہیں لے سکتے اس لئے ذرا احتیاط کریں